سنا ہے ناپاکی کی حالت میں جتنا زبانی قرآن آتا ہو اتنا بھی پڑھنا جائز نہیں ہے حالانکہ بہت سے لوگ اس حالت میں بھی پڑھ لیتے ہیں جو زبانی آتا ہے کون سا طریقہ صحیح ہے دیکھ مجھے یہ بتائیں کہ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہنا کون سا جائز ہے اس سے جہاں چڑھوائیں اسی حالت میں قرآن پڑھنے بھی زد کیوں کر رہے ہیں اس حالت میں اللہ اللہ کر لیں یہ جب ہم نے اللہ اللہ کے ذکر کیا ہے اس حالت میں یہ کر لیں اور جلد جلد ناپاکی سے باہر آئیں پھر قرآن پڑھیں آخری کیوں زد کیوں ہے کہ اسی عالم میں ہی قرآن پڑھنا ہے بہرل جائز نہیں ہے